کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر پمی آشکی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہے وہ گئے ہوئے تو کوریا ان کا فون آیا میں نے فون کے آگئے تھا کہلے کہ میں یہاں آیا لوگ بڑے انیسنٹ ہیں اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے وہ پہاڑ یہ دریا یہ درخت یہ سبزہ یہ سب کس نے بنایا کہنے لگا کس نے بنایا کہنے لگا تو گاڑ کو کس نے بنایا تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا تو مجھے آپ کا خیال آیا آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا میں نے کہا اس کا جواب تو گاڑ کے اندر موجود ہے لفظ گاڑ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا لفظ کی وضع یہ ہے لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے گاڑ کہتے ہیں انگلیش میں اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں اسے یزدہ کہتے ہیں فارسی میں اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے اس لئے میں عام طور پر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں ہمارے برے صغیر میں لفظ اللہ کے لئے خدا استعمال ہوتا ہے خدا 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 میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے لہٰذا خدا کی وجہے اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ آسمان تک نور پھیل گیا ہے آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ جس نے کسی چیز کو اٹھایا جس نے کسی چیز کو بچھایا کسی کو بہایا کسی کو گاڑ دیا کسی کو اڑا دیا کسی کو دوا دیا کسی کو مار دیا کسی کو پرواز دے دی کسی کو پستی دے دی کسی کو بلندی دے دی اس کا نام ہے اللہ میرے عزیزوں ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں نہ گنے جائیں گے چاہے قیامت تک نہیں یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں نہیں ناممکن ہے لیکن پہل کی جا سکتی سب سے پہلا سب سے بڑا سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر بلکہ کل کائنات پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل ہم پر ہوا وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا کیونکہ ہر مذہب واحدانیت کی دعوت دیتا ہے جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ انہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لیکن قالت النصارہ المسیح ابن اللہ لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو تین آیات چار آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُ وَنْ اَحَدْ اسے اللہ کہتے ہیں میرے حبیب نے بتائی ہے یہ اس کے پیشے کو واقع ہے قریش آ کر کہنے لگے اُنصُبْ لَنَا رَبَّكُ اُنصُبْ لَنَا رَبَّكُ اپنے رب کا کوئی اتا پتا بتاؤ کوئی پیوڑی بتاؤ کوئی نصب بتاؤ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے یہ آپ کے رب کا تعارف ہے کیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اِنھے بتاؤ وہ اللہ ہے